ایٹی آئی نے عوام کو سبز باغ دکھائے ان کی معاشی پولیسیوں کا ہر طبقہ رونا رو رہا ہے حکمراء نا جانے کس دنیا میں رہتے ہیں ان کو تو ٹیمارٹر کا ریٹ بھی نہیں پتا جھوٹ اور کنٹینر کی سیاست حکومت کا وطیرہ بنا ہوا ہے حکومت کے لچن یہی رہے تو ملک اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا حمزہ شہباز کی حکومت پر کڑی تنقید بولے کیا ریاست مدینہ یہ ہے کہ کرپ لوگ آپ کے اردگرد ہیں اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے اور یہ جانے والے ہیں جو توقعات لوگوں نے وابستہ کی تھی جو جھوٹ کے سبز باغ انہوں نے دکھائے تھے وہ آج بجلی کی صورت میں گیس کے بلوں کی صورت میں نوکری پیشہ طبقہ کے اوپر مہنگائی کی صورت میں بجلی بن کر گر گئے ہیں نوکری پیشہ طبقہ صفیت پوش طبقہ وائٹ کالر ورکرز بلو کالر ورکرز انڈسٹریلسٹ میڈیا اور پروپٹی ڈیولپرز تاجر برادری آج سب معیشت کا رونا رو رہے ہیں مہنگائی اور بڑھتی ہے ٹماتر جو ہے وہی ان سے سمالانی جاتا ہے اور اتنے باخبر لوگ ہیں کہ ٹماتر کا ریٹ جو ہے پوچھا جاتا ہے تو پتہ نہیں کون چو دنیا بستے ہیں اور ابھی تک وہی کنٹینر کی سیاست وہی جھوٹ بولنا اس حکومت کا وطیرہ بنا ہوا ہے ایک سیاسی تالیبلم کے حصیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ سب پاکستانیوں کو یہ تشویش ہے کہ اگر یہ حکومت کے لچھن یہی رہے تو شاید ہم ایکنومیکلی پولٹیکلی ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف گامزن ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے آج ربیو لول کا مہینہ ہے ریاست مدینہ کی بار بار بات کرتے ہیں کیا ریاست مدینہ میں آپ نجائز تجاوزات کے نام پر غریب کی جھومپڑی گراتے ہیں